تو اب پریلیمنی ریپ ریسرچ بھی کمتیر ہو گیا اب ہم اپنے ریسرچ فیپر کے مین بوڈی کے چپٹر ون یا سیکشن ون کی طرف جائیں گے تو چونکہ ہم نے ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے ایک نیا سیکشن شروع کرنا ہے یہاں پہ یہ یاد رکھے کہ سیکشن سے مراد ہم لیتے ہیں چپٹر ٹھیک ہے ڈاکومنٹ کے سیکشن زینے ہی ہیں تو سب سے پہلے آپ مطلب ایک پیج بریک انسٹ کریں گے پیج بریک انسٹ کرنے کیلئے آپ انسٹ پہ آئے اور پیج بریک کمانڈ پہ کلک کریں اور یہ پیج بریک ہم کنٹرول پلس انٹر سی بھی پریس کر سکتے ہیں اب یہاں سے ہم چپٹر ون یا سیکشن ون شروع کریں گے کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہیڈنگ ون ہیڈنگ دو اور نارمل کے جو فارمیٹ سے اس کی سیٹنگ نہیں کیے تو آپ وہ کریں ٹھیک ہے ہم نے یہ دوسری ویڈیو میں سکایا ہے لیکن آپ کی آسانی کی ہم یا اس کو دوبارہ کر رہے تو آپ مین ہیڈنگ پہ آئے رائٹ کلک کریں موڈیفائی سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے اس کا جو فان سٹائل ہے وہ آپ ٹائمز نیورو من رکھیں فان سائز آپ سکسٹین رکھیں اور اس کو بولد بھی رکھیں اس کو سنٹر الائن کریں اور اگر یہاں پہ آٹومیٹک نہیں ہے تو آپ اس کو آٹومیٹک یعنی بلیک کر دیں پھر فارمیٹ پہ جائے پیرا گراب کمانڈ سیلیکٹ کریں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ فسٹ لائن یا ہینگنگ انڈینٹ سیلیکٹ ہو تو آپ اس کو نن کر دیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی انڈینٹیشن نہیں چاہیے لائن سپیسنگ آپ رکھیں سکس بیفور اور آفٹر دونوں آپ سکس رکھیں ٹھیک ہے یہاں سے کم یا زیادہ ہوتا ہے لائن سپیسنگ اس کی آپ سنگل رکھیں یہ چونکہ مین ہیڈنگ ہے اس وجہ سے اس کی لائن سپیسنگ ہم سنگل رکھیں گے اوکے کریں اور یہ بھی اوکے کریں اس پیرا ہیڈنگ ون کی میری سیٹنگ ہو گئی اب ہیڈنگ 2 کی سیٹنگ نام کریں گی یعنی ہیڈنگ ون کے تحت جو سب ہیڈنگ مین ہیڈنگ کے تحت جو سب ہیڈنگ ہوتی ہے تو اس پہ رائیڈ کلک کریں موڈیفائی کریں کمانڈ سیلیکٹ کریں یہاں سے بھی ٹائم نیورو من فارن سٹائل دے دیں فارن سائز 14 سیلیکٹ کریں بولد بھی کریں اس کو اور اس کا کلر بھی آٹومیٹر کر ڈے یہ میری چونکہ lift paste調ائنگ ہوگی ہے سب ہیڈنگ جو من ہیڈنگ ہوتی ہے وہ سنڈر ہے ہیں اور جو سب ہیڈنگ ہوتی ہے وہ skill descentsellائنگ ہوتی ہے تو آپ سب نیورو تو قرن کلک کریں ولے کیونکہ جب ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ جم kangarin آگے پیچھے ہوتے ہیں جب ہم جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ لائن ایک سیدھ میں آجاتے ہیں پھر آپ فور میٹ پر کلک کریں پھر راکھ آپ کمانڈ سلیکٹ کریں اور یہاں پی بھی انڈینٹیشن اگر کوئی ہو تو آپ اس کو نن کر دیں کیونکہ مجھے کی جو سب ہیڈنگ ہے مین ہیڈنگ کے تحت جو سب ہیڈنگ ہوتی ہے اس میں مجھے کوئی انڈینٹیشن نہیں چاہیے اس کی بھی بھی فور اور آپ سپیسنگ آپ سیکس رکھیں لائن سپیسنگ بھی اس کی سنگل رکھیں اور اوکے کر دیں اس کو بھی اوکے کر دیں اس طرح یہ میری ہیڈنگ ٹو کی بھی سیٹنگ ہو گئی اس طرح آپ ہیڈنگ ٹو کی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نورمل ٹکسٹ کی بھی آپ سیٹنگ کریں نورمل ٹکسٹ وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیراگرابز ہوتا ہے تو پیراگراب کی سیٹ پیراگراب کیلئے ہم سیٹنگ اس طرح کریں گے نورمل پہ کلک کریں موڈیفائی کمانڈ سیلیکٹ کریں ٹائمز نورو مند ہے ٹھیک ہے فونڈ سائز ٹویل رکھیں اس کو بول نہیں رکھنا ہے کیونکہ میرے پیراگراب بول نہیں ہوں گے کلر بھی اس کا آٹومیٹک رکھیں اور یہ بھی جسٹیفائی ہونے چاہیے دیکھیں اگر یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا اگر یہ لیفٹ لائن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لائن آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن اگر میں اس کو جسٹیفائی کر دو تو میرے تمام پیراگراب کے لائن جو بلکل ایک سید میں آئیں گے پھر آپ فورمیٹ پہ کلک کریں پیراگراب کمانڈ سیلیکٹ کریں اب ہمارے ہر پیراگراب کی فرسٹ لائن کی انڈینٹیشن ہوتی ہے تو یہاں سے آپ فرسٹ لائن انڈینٹ سیلیکٹ کریں بائی ڈی فالٹ یہ 1.27 سنٹی میٹر ہوتا ہے لیکن اگر یہ کم یا زیادہ ہو تو آپ اس کو اس طرح سیلیکٹ کریں اور 1.27 کی بول سے ٹائپ کریں اب اس کی بھی جو بیفور اور آپر سپیسنگ یہ 6 رکھیں پیراگراب کی جو سپیسنگ میری ہوتی ہے وہ 1.5 ہوتی ہے بعض انسٹیٹوٹس کا یہ ریمان ہوتا ہے کہ آپ پیراگراب جو سپیسیں گے اس کو ڈبل رکھیں لیکن ہم یہاں پہ 1.5 رکھیں گے اگر آپ ڈبل رکھنا چاہتے تو ڈبل سیلیکٹ کریں لیکن ہم 1.5 سیلیکٹ کریں گے اس کو اوکے کرنے کے بعد یہ بھی اوکے کریں اس طرح اب میری ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 اور نارمل ٹکس کی سٹنگ ہو گئی آگے جب میں لکھوں گا تو پھر مجھے یہ تمام فارمیٹ یہاں سے منولی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس صرف ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 یا نارمل پہ میں کلک کرتا جاؤں گا اور وہ فارمیٹ اپلائی ہوتے رہیں گے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سیکشن 1 شروع کرتے ہیں سیکشن 1 یعنی چپٹر 1 سیکشن 1 ٹھیک ہے اس کی آپ رکھے فارمیٹ ہیڈنگ 1 کی فارمیٹ آپ اس کو رکھیں ٹھیک ہے ہیڈنگ 1 پہ آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں وہ تمام فارمیٹ جس کی ہم نے سٹنگ کی تھی وہ اس پہ اپلائی ہوگی یعنی ٹائمز نیورومن 16 سائز بول اور یہ سنٹر ہے لائن ٹھیک ہے اب انٹرپریس کریں اب یہاں پہ آپ اپنے چپٹر کا نام دیں تو میرا جو ریسرچ میں جو لکھ رہا ہوں تو اس کا ٹائٹل ہے لیگل پلوریزم تو میرا چپٹر 1 ہوگا انٹرودکشن بروریگل پلوریزم پاکستان ٹھیک ہے یہ بھی میری مین ہیڈنگ ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ ہیڈنگ 1 آپ اپلائی کریں تو یہ دیکھیں بلکل اس کے وہ تمام فارمیٹس اپلائی ہوگئے جس کے ہم نے سٹنگ کی تھی اور یہاں پہ ہیڈنگ 1 اور ہیڈنگ 2 اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آکے جب میں table of content insert کروں گا تو table of contents پہ automatically in heading 1 اور heading 2 کو pick کر کے اس کو table of content کی صورت میں آپ کو display کرتا ہے اور پیسٹ کر دیتا ہے اب آپ انٹرپیس کریں for example introduction to legal pluralism in پاکستان کی man heading کے تحت میں دو پیراغراپ لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے پیراغراپ لے کے میں hypothetical پیراغراپ insert کر رہا ہوں ٹھیک ہے insert اب یہ اگر اگر اس پہ format اپلائی نہیں ہے نورمل والے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں اور یہ نورمل پہ کلک کریں تو یہ format already applied ہے ٹھیک ہے اب یہ اس man heading کے تحت میرے sub headings آئیں گے ٹھیک ہے interrupt press کریں تو for example میری جو first sub heading ہے اس کو میں لکھتا ہوں 1.1 چھوٹ کے chapter 1 ہے تو میں اس کو نام دوں گا 1.1 space press کریں اور پھر ایک دفعہ tape press کریں ٹھیک ہے تو for example میری first جو sub heading ہے وہ definition and concept of legal pluralism ٹھیک ہے یہ میری sub heading ہو گئی اس heading کے بلکل اس heading کی sub heading ہو گئی تو sub heading کے لیے ہم نے اس کے لیے بھی ہم نے setting کی اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد آپ heading 2 پہ click کریں تو یہ دیکھیں کہ وہ تمام format سے apply ہو گئے جو ہم نے heading 2 کہتا ہے set کیے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ end پہ click کریں تاکہ کر ذرا جائے اور ایک دفعہ enter press کریں enter press کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جتنے paragraph لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں for example two paragraphs ٹھیک ہے یہ آگئے اب میں دوسری heading ڈالوں گا 1.2 ایک دفعہ space press کریں اور پھر tape اور پھر یہاں پہ لکھیں historical context for example میری جس دوسری sub heading ہے وہ historical context ہے یہ بھی sub heading ہے تو اس کو بھی select کریں اور اس پہ بھی heading ڈالوں کی کمانڈ اپلائی کریں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ جتنے paragraph لکھنا چاہتے ہیں یہ جب میں میں نے enter press کیا تو یہ آٹو نمبر آ گیا تو اس آٹو نمبر کو قتم کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ big space پریس کریں ٹھیک ہے اور normal select کریں تاکہ normal text کے تحت ہم نے جو formats نغضہ کیے تھے وہ اپلائی ہو جائے تو یہاں پہ for example میں تین paragraph لکھنا چاہتا ہوں enter press کریں ٹھیک ہے یہ تین paragraph آ گئے اور یہ دیکھو کتنے بالکل ترتیب میں آ رہا ہے جبکہ normal text کے لیے جو میں نے formats design format رکھے تھے وہ سارے formats بھی یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں دیکھئے font size اس کا 12 ہے times neuroman اور یہ justified ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد heading 3 enter press کریں اور یہاں پہ لے constitutional framework sorry 1.3 ایک دفا space پھر constitutional framework ٹھیک ہے یہ میری heading 3 ہو گئی اس کو بھی select کریں اور یہ بھی man heading کی sub heading اس وجہ سے اس کو select کر اس پہ heading 2 apply کریں ٹھیک ہے وہ تمام format automatically اس پہ apply ہو جاتے اب end پہ press کریں کرزر آ جائے گا ایک دفعہ enter press کریں آٹو نمبر ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ back space press کریں ٹھیک ہے اور پھر normal format supply کریں اور یہاں پہ بھی جتنے paragraph ساپ لکھنا چاہتے وہاں لے کے ٹھیک ہے یہ میرا میری research paper کا section 1 یا chapter 1 complete ہو گیا اسی طرح آپ مزید بھی اسی chapter میں یعنی اسی section میں آپ مزید headings بھی insert کر سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس section 2 compile کرنا سیکھیں گے جو بالکل اسی طرح ہے یعنی in the same way ہم اس پہ heading 1 command apply کریں گے heading 2 command apply کریں گے format apply کریں گے اور paragraph پہ normal text format ہم apply کریں گے thank you very much موسیقی are we